ڈوگرہ سی ایم کے نام پہ جو اپنی کیمپیننگ چلائی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی بے بنیاد سی چیز تھی کیونکہ سی ایم تو جس پارٹی کی مجوائیٹی ہوگی وہ ہوگا وہ ڈوگرہ سی ایم بھی ہو سکتا ہے وہ کشمی کا سی ایم بھی ہو سکتا ہے بہاچپا کے ساتھ الائنس میں پی ڈی پی بنی تھی نا بنا لیتے اس وقت ڈوگرہ سی ایم جب آپ کے لیے اتنا بڑا میٹر تھا یہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ مقدر کا ستارہ ایک سڑک پہ چائے بیچنے والا چنے بیچنے والا اس کو تین سو ستر سے کیا لینا دینا تھرٹی فائیو اے سے کیا لینا دینا بھئی آپ نے اس کی سڑک بنائی کے نہیں آپ نے اس کی شکشہ کی اس کے سواست کی ایڈوکیشن انفرسٹرکچر ہیلت تمام ان چیزوں پہ کتنی بات کری الیکشن مانینی سپریم کورٹ کے آدیش پہ ہو رہے ہیں اونریبل سپریم کورٹ کی وجہ سے آج جمہو کا کشمیر کا جو ووٹر ہے جا کے اپنا ووٹ دے پا رہا ہے سٹیٹھوڈ قائدے سے اگر دیکھا جائے تو اس پرٹیکلر ٹرم میں تو تھوڑا مشکل سہی لگتا ہے ہم چاہیں گے کہ جمہوین کشمیر کا اپنا سٹیٹھوڈ واپس مل جائے لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں مشکل تو لگتا ہے دیکھئے اس دفعہ جمہوین کشمیر میں دس سال کے بعد چناف ہو رہے ہیں اپنے آپ میں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ دس سال تک یہاں کی جو عوام ہے جنتا ہے اس کو ویٹ کرنا پڑا دس سال تک آپ نے مرکز کا سینٹر کا ال جی کا راج ال جی کی تانہ شاہی میں تو کہوں گی چلا کے رکھی دس سال نہیں رکھنا چاہیے ایک چناف کیلئے ایک سٹیزن جس کا ووٹنگ ایک سمددھانک حق ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا رائٹ ٹو ووٹ اس کو آپ نے دس سال سے ایکسرسائز کرنے نہیں دیا ہے یہاں کی عوام کو جمہو کی کشمیر کی عوام کو یہی ایک بہت پریشانی والی بات تھی فائنلی دس سال کے بعد اب جب چناف ہو رہے ہیں تو ہم نے دیکھا چناوی گرمہ گرمی میں کس طریقے سے جو پرانیاں کی پارٹیز ہیں وہ ضائع سی بات ہے میدان پہ اتری ہوئی ہیں کچھ پارٹیز الائنس میں اتری ہوئی ہیں کچھ پارٹی کے کیونکہ ان کو سمبل نہیں ملے تو ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اترے ہوئے ہیں کہیں سارے ایسے کینڈیڈیڈیٹس ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ بھاجپا سپورٹ کر کے فنڈ کر کے اتار رہی ہے تاکہ لوگوں کے ووٹس بڑھ جائیں کوئی ایک پارٹیکلر پارٹی اسمبلی نہیں اپنی اسمبلی میں ایک جو میجورٹی ہے اس کو پروف کر پائے ہنگ اسمبلی آپ چاہ رہے ہو جائے تاکہ پھر سے یا تو ال جی کا راج آ جائے یا آپ کسی بھی جو میجورٹی پارٹی آئے گی اس کے ساتھ گرمدن میں آپ اپنی سرکار بنا سکے اپنی منشا سامنے رکھ سکے تو موڈی جی امید شاہ جی کہ تو منشا یہی ہے کہ پہلی بات الیکشن ہونہ ہی نہیں چاہیے تھا اب جب ہو رہے ہیں اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہم کروا رہے ہیں جی نہیں الیکشن ماننی سپریم کورٹ کے آدیش پہ ہو رہے ہیں اونریبل سپریم کورٹ کی وجہ سے آج جمہو کا کشمیر کا جو ووٹر ہے جا کے اپنا ووٹ دے پا رہا ہے تو بہت ہی انٹریسٹنگ چناہ ہوئے ایک بلکل الگ طریقے کا چناہ ہوئے ایک سٹیٹ جو اتنے ستر سالوں سے ایک سٹیٹ ہی تھی وہ اب ایک یونین ٹیریٹری میں تبدیل ہو چکی ہے اگر یونین ٹیریٹری میں تبدیل ہونے کے پاس اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مین مددے ہی یہ ہیں کہ ہم تین سو ستر کو ہٹائیں گے سٹیٹ ہوت واپس لائیں گے تمام اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ بھی اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہے کہ ایک عام آدمی کا جو مددہ ہے اس کو کتنا آپ اپنے پولیٹیکل مینڈیٹ میں بات کر پا رہے ہو اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹوز میں آپ نے ایک عام آدمی کی کتنی بات اٹھائیے اس کے مند کی بات آپ نے کتنی کر رہی ہے جمہو کے مند کی بات کشمیر کے مند کی بات یہ کہاں آپ کر رہے ہو کون سی پارٹی کر رہی ہے اور اگر کر رہی ہے تو اس کا روڈ میپ کیا آپ کو دکھا رہی ہے کہ نہیں یہ سٹیٹھوڈ قائدے سے اگر دیکھا جائے تو اس پرٹیکلر ٹرم میں تو تھوڑا مشکل سہی لگتا ہے ہم چاہیں گے کہ جمہوین کشمی کا اپنا سٹیٹھوڈ واپس مل جائے لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں مشکل تو لگتا ہے لیکن اگر ہو جائے ایسا تو بہت خوشی کی بات ہے بات کو ستہ میں آ جاتی ہے تو پھر پوسیبا لگتا ہے اگر بہت مشکل لگتا ہے ان کی ستہ میں بھی کیونکہ یہ تو ایک پولٹیکل نیریٹیو ہے جو سیٹ کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے تین سو ستر کا جو اتنا بڑا ہوا مچائے وہ ہے جس میں آپ بات تو کر لیتے ہو ایک پولٹیکل نیریٹیو کو لے کے لیکن آپ کی باتیں اس کے بیون ہونا چاہیے ایک سڑک پہ چائے بیچنے والا چنے بیچنے والا اس کو تین سو ستر سے کیا لینا دینا تھرٹی فائی اے سے کیا لینا دینا بھئی آپ نے اس کی سڑک بنائی کے نہیں آپ نے اس کی شکشہ کی اس کے سواست کی ایڈیوکیشن انفرسٹرکچر ہیلت تمام ان چیزوں پر کتنی بات کری میں صرف اگر روزگار کی بات کرلوں انیمپلائیمنٹ چرم سیما پر ہے دس سال میں اتنی انیمپلائیمنٹ نہیں دیکھی گئی اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی جتنی اب دیکھی جاری ہے آپ کا یود ڈرگز میں لبریز ہو چکا ہے کرپشن کی اتنی انتہا یہاں پر ہو چکی ہے جس کو کہیں ہم ایڈریس نہیں کرتے ڈرگز کی پرابلم کی وجہ سے جو یودھ ہیں وہ ڈپریشن کی طرف جا چکا ہے کیوں کام دندہ تو کوئی آپ ان کو دے نہیں رہے ہو آگے بڑھ چڑھ کے اس چناو میں بھی حصہ لیا ہے انہوں نے یقیناً جہاں کا ہم چاہ رہے تھے جس طریقے کا ووٹنگ پیٹن جو ہم دیکھ رہے تھے کافی حد تک کم ہوا ہے کچھ جگہوں پر بہت اچھا بھی ہوا ہے شوپین جیسے علاقے جہاں پر ایکسپیکٹڈ نہیں تھا وہاں پر اتنا میجورٹی ٹرن آؤٹ میرا خال سے غالباً ہوا ہے کچھ جگہوں پر بانڈی پورا وغیرہ میں میں نے سنائے کہ ذرا سا بھی ووٹن آؤٹ بہت کم ہوا ہے وہاں پر بلکہ تھوڑا سا انبند بھی ہو گئی تھی تو اوور آل چناو بہت اچھا کرا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہمیں واقعی میں سرحانہ چاہیے ان کی تاریف کی بات ہے کہ انہوں نے اتنا اچھے سیلیکشن ہینڈل کرا ہے اس میں بی جے پی کے کوئی تاریف نہیں ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا گورمنٹ آف انڈیا کی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جس نے یہ الیکشن کرائے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ایجول پارٹیز ہیں کچھ جگہوں پر ان کا کاڈر بہت سٹرونگ ہے ان کے کچھ ایسے سٹرونگ ہولز ہیں جہاں پر امید لگ رہی ہے کہ وہی پارٹیز چاہیے وہ ان سی کانگریس کی الائنس والے کینڈیڈیٹس ہوں چاہیے پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹس ہوں چاہے عوامی اتحاد پارٹی کے جو انڈیپینڈنٹ طور پر کینڈیڈیٹس اترے ہیں وہ ہو تو کہیں سارے ایسے ہی جگہیں ہیں جو سٹرونگ ہول ہیں جن کے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے کینڈیڈیٹس جیت کے آجائے جمہوں میں دوسری اور بھاچپا کی پوری کی پوری یہ منشہ تھی کوشش تھی کہ ہم اس الائنس کو پورا کا پورا ہندو ورسز مسلم کر دے تو انہوں نے دوگرہ سی ایم کی نام پر جو اپنی کیمپیننگ چلائی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی بے بنیاد سی چیز تھی کیونکہ سی ایم تو جس پارٹی کی مجوائیٹی ہوگی وہ ہوگا وہ دوگرہ سی ایم بھی ہو سکتا ہے وہ کشمی کا سی ایم بھی ہو سکتا ہے بھاچپا کے ساتھ الائنس میں پی ڈی پی بنی تھی بنا لیتے اس وقت دوگرہ سی ایم جب آپ کے لیے اتنا بڑا میٹر تھا یہ تو یہ سب تو سی و سی ووٹرز کی منٹالیٹی کو ڈیوائیٹ کرنے کا طریقہ ہے ہندو مسلم کرنے کا طریقہ ہے کشمیر میں جمہوں میں ہندو مسلم نہیں ہوتا تھا کبھی ہم سنتے بھی نہیں تھے آپ کشمیری پندیتوں کو اتنا بڑا ہوا بنا کے ایک مسئلہ بنا کے سامنے لاتے ہو تو آپ نے کشمیری پندیتوں کے لیے کونسی ایسی پالیسیز یا سکیمز لادنی جس میں ان کا کوئی کام کیا ہو ہم نے کشمیری پندیتوں سے بھی بات کریے ہم نے مسلمانوں سے کشمیری سرداروں سے بات کریے خوش کوئی بھی نہیں ہے نہ جمہوں میں کوئی خوش ہے نہ کشمیر میں کیونکہ آپ نے بیسک بنیادی جو مددے ہیں جو کور ایشیوز ہیں انفرسٹرکچر کی آپ بات کریں آپ صرف روڈ ایکسیڈنز کی بات کر لیں جمہوں میں کل ہی ایک میں قصہ پڑ رہی تھی جس میں ایک دلہن اس کی بہن روڈ ایکسیڈن میں بھر گئے کتنے اسے قصے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو بیسک سوویدائیں نہیں دے پا رہے ہو آپ ٹیکس پیئرز منی لے کے ان کے ہی کام نہیں کرتے ہو اور ٹیکسز کی اگر بات کر لیں تو ٹیکسز کہاں سے کہاں بڑھ چکے ہیں یہ ایک ایگریڈین کمیونیٹی ہے ہورٹیکلچر پہ چلتا ہے آپ نے یہاں پہ فارمرز کے کوئی مدے ایڈریس نہیں کرے آپ نے یہاں پہ کوئی ہائی یلڈنگ ویرائیٹی سیڈز یا کچھ اس طرح کی فارمرز کے لیے کوئی پالیسیز کوئی سکیمز نہیں لے کے آئے ہو آپ دلی کی اگر بات کر لو آپ کا دل جھیل آج تک بھی صاف نہیں ہوا ہے وہاں سے ایک فلوٹنگ مارکٹ آپ کا چلتا ہے ہسپیٹالیٹی کا ٹوریزم کا ایک بہت بڑا سیکٹر وہاں سے چلتا ہے وہ صاف نہیں ہے آپ بات کر لیں اگر ہسپیٹلز کی تو میرا خالصے صرف ایک سکیمز مجھے دکھا تھا سری نگر میں چہاں پہ کپوارا سے لے کے ہر جگہ اسی نبوے کلومیٹر سے دور دور لوگ ایمبولنس میں آتے ہیں کوئی امرجنسی کیس ہو جائے ان کو سکیمز بھیجا جاتا ہے جب تک پیشنٹ پہنچے گا اس کا نا جانے کیا حشر ہو چکا ہوگا جمعو کی بات کر لیں ایک ایم سے وہ بھی فولی فنکشنل نہیں تھا ابھی میں میرا خالصے صرف اوپی ڈی وہاں پہ فنکشنل ہے ملٹی سپیشالیٹی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں جو ہسپیٹالیٹی کی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ آج بھی نہیں ہیں آپ سکولز کی بات کر لیں آپ یا تو سکولز کو چھوٹے چھوٹے جو سکولز ہیں ان کو کلپ کر کے ایک بنا رہے ہو سکولز بند کر رہے ہو گورنمنٹ سکولز میں آپ کے بچے جانی رہے آپ کے پاس چے ٹیبل جیسی بیسک سوویدھا ہی نہیں ہے آپ اگر کرکولم کی بات کر لو آپ چاہ رہے تھے ہم اچھا جی نے کہا کہ پورے ہندوستان کے ساتھ ہم کرکولم رکھیں گے تو یہاں پہ جو ونٹر سیشن ہوتا ہے کشمیر میں برف باری ہوتی ہے بچے کیا برف میں جا کے اگزامز دیں گے آپ ہندوستان کے ساتھ جمعہین کشمیر کی ایک ساتھ کرکولم کرنا چاہ رہے ہو بھئی ٹوپوگرافی تو دیکھ لو ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہاں پہ باقی انڈیا کے پارٹس کی طرح آپ اگزامز نہیں کرا سکتے تو آپ کو تو بچوں کی مستقبل کی نہیں پڑی ہے آپ کیا ان کی مند کی بات کرو گے آپ کیا ان کے لئے کام کرو گے جب آپ ان کی بیسک سوویدھا ہی ان کی بیسک نیچ کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو میں یہی کہوں گے کہ کشمیریوں کو میں ایک بار مبارک بات دینا چاہتی ہوں جمہو والوں کو میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں لے لدھاک والوں کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اتنے ٹائم کے بعد آپ کے یہاں الیکشن ہو رہا ہے آپ کو ووٹنگ کرنے کا جو حق ہے وہ ملا ہے آپ کے جو ڈی ڈی سی کے الیکشنز ہونے والے ہیں جو لوکل بوری الیکشنز ہونے والے ہیں تعداد میں جا کے اپنے لوکل لیڈر کو چنیے گا کیونکہ یہی وہ لیڈر ہے جو آگے جا کے آپ کی آواز بنتا ہے اسی لیڈر کو آپ اکاؤنٹیبل اور رسپونسبل ٹھہراتے ہو اور یہی وہ لیڈر ہے جو آگے ویڈان سبا سے لے کے لوک سبا سے لے کے سرک سے لے کے بیسکلی سنسل تک آپ کی آواز بنتا ہے تو آپ لوگ جائیے ووٹ کریے گا اور ایک شیر سے میں ختم کرنا چاہتی ہوں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ مقدر کا ستارہ بہت بہت شکریہ